خوش آمدید میرا نام ہے دانش خان میں پولٹیکل اکانومسٹ ہوں اور فرینکلن اور مارشل کالج میں اسسٹن پروفیسر ہوں کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی سماج اور معیشت کی ترقی میں دو چیزوں کا بہت ہی اہم رول ہے ایک لیبر اور دوسرا ٹیکنالوجی اور لیبر سے میری مراد یہ ہے کہ وہاں کے جو محنت کش عوام ہیں جو لوگ پرڈکٹیو پروسس میں پرٹسپیٹ کرتے ہیں وہ امپاورڈ ہوں اور ان کی زندگی آسان اور خوشحال اور دوسرا ٹیکنالوجی سے میری مراد یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل انویشن کی ہے کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے اور سماج کی ترقی کے لیے اور ان دونوں کا ڈائریکٹ تعلق ہے تعلیمی نظام سے کیونکہ اگر تعلیمی نظام کرٹیکل تھنکنگ اور انویشن کو پرموٹ کرتا ہے تو وہاں کا جو لیبر پروسسیز ہیں اور جو سماج میں لیبر ریلیشنز ہیں وہ سوشل جسٹس اور ایکوٹی کی بنیاد پر ہوں گے اور سمیلرلی ٹیکنالوجیکل انویشن بھی بڑھے گی تو اس سلسلے میں آج ہم پاکستان کے تعلیمی نظام پر بات کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ہائر ایڈوکیشن اور اس سلسلے میں میرے ساتھ ایک بہت یہ ہے اور یہ اللہ تکیب رہت ہے مہر حسینcke سیاسی عمل میں کا حصہ ہونا لازمی ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہ امینے بھی رہ چکی ہیں بہت مہربانی تانش کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اپنے خیالات پر کا اظہار کرنے کا موقع دیا تعلیمی نظام کے ساتھ تو بہت سارے مسائل ہیں ایشیوز ہیں جو منسلک ہیں لیکن عام طور پر اگر ہم ان کو تین حصوں میں باٹھ دیں یا بلکہ چار حصوں میں باٹھ دیں تو شاید سمجھنے میں کچھ آسانی ہو جاتی ہے ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے اب سکول کے لیول کی بات کریں یا کالوج یا یا انیورسٹیز کی تو بہت بڑی تعداد میں بچے ہیں جو کسی سکول نہیں جاتے تو ایک چیلنج ہے ہم سب کے لیے میں سمجھتی ہوں پاکستان کا جب سے قیام تھا اس وقت سے لے کہ آج تک سات بیہائیاں گزر چکی ہیں بچوں کو سکول تک کی رسائی ایکسس تو ایڈوکیشن یہ بہت بڑا بھی چیلنج ہے اور اس کو سمجھنے میں بہت ساری پہلے جو پولیسیز تھیں اور جتنی پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے بہت ساری کوششیں کی کہ بہت سکول بنا دی جائیں زیادہ اسات ازا کی ریکلوٹمنٹ کر دی جائے تائناتیاں کر دی جائیں ٹیکس بوکس اور کریکلم کو کچھ نہ کچھ بہتر بنایا جائے لیکن باودو جس کے اس وقت ہم جائزہ ابھی لیں تو تقریباً تقریباً چالیس فیصد ہماری عبادی پچوں کی ایسی ہے یا تعداد اتنی ہے کہ جو سکولوں میں نہیں ہے تو سکولوں تک کی رسائی کی وجہ کیا ہے اور جتنے تفسریں ہو چکے ہیں جتنی تحقیقی گئی تھی اس میں تو چیز واضح نکلتی ہے کہ صرف سکول بنانے سے سکول بچے نہیں آئیں گے صرف ایک سکول کی تائناتی کرنے سے سکول اچھا نہیں سمجھا جائے گا اور بچے وہاں پہ آزری نہیں دیں گے میار کوالیٹی کوالیٹی سے مقصد وہ جس میں تقریباً ساری تعلیمی نظام کی اور تدریس کی جو چیزیں وہ شامل ہوتی ہیں یعنی کہ وہ جو ٹیچر ہے جو پڑھانے والی ہے جو اسیاتزہ ہے کیا اس کی نولیج اس کا علم اس کی کانٹنٹ نولیج اس میار تک ہے دوسری بات یہ کہ کیا تریقہ اکار پڑھانے کا پیڈگاگارجکل سکلز اس کی جو ہیں وہ سہی ہیں پرائیمری سکول کے بچے کے لیے میڈل کے لیے سیکنڈری ہائے سیکنڈری اور میں تو اس تک ضرور جاؤں گی اور میں کئی تفاہ کہہ بھی چکی ہوں کہ یہ یونیورسٹیز کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ معلومات تو ہوتی ہیں تحقیق بھی کر چکتے ہیں ریسرچز بڑی آلہ سطح کے بھی ہوتے ہیں پبلکیشنز بھی ہو جاتی ہیں لیکن پیڈگوجی ہاو ٹو ٹیچ یونیورسٹی لیول پر بھی اس کو توجہ دینے کی ضرورت تو جو دوسرا فیکچر ہے وہ ہے یہی میار کہ میار تعلیمی نظام کا کیسے بہتر کیا جائے تیسری بات یہ ہے کہ اس کا پورا جو ڈھانچہ ہے تعلیمی نظام کا اس کو مینج کیسے طرح کیا جائے جو ہم سمجھتے ہیں مینجرز ایڈمنسٹریچز جو ہیں اور میں بھی بھی سمجھتے ہوں کہ پاکستان کا زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ مینجمنٹ کا ہے اگر مینجمنٹ صحیح ہو پورے تعلیمی نظام کی اس میں اس وقت تو سارے تعلیمی نظام کی بات کرتی ہوں باشمول ہائر ایڈوکیشن سیکچر اور آخری چوتھا نکتہ یہ ہے ریسورسز وسائل اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تعلیم کا جو بجٹ جتنا حصہ اس میں دیا جاتا ہے بہت ہی کم ہے نہائیت کم ہے اس وقت بھی تقریباً دو اشاریہ چار مجموعی قومی پیداوار جی ڈی 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 کا حصہ ہے اور عام طور پہ اور کئی سال ہو چکے ہیں کئی دہائیاں حضرت چکی ہیں پاکستان کمٹ کرتا رہا ہے کہ ہم چار اشاریہ پانچ تک کریں گے جو کہ یونسکو کی ایک منمم الوکیشن تھی بجٹ کی اور وہ بھی کوئی پیس پچیس سال پہلے بہت سارے ایسے ممالک ہیں ہم جیسے ڈیوفینگ کابیس جننوں نے چھ فيسد تو نہ میار ٹھیک ہوگا نہ رسائی ہوگی اور نہ آپ کے بچے ابھی تو آپ بات کر رہے تھے ڈیجیل ایکانومی کی طرف بھی جانا ہے انویشن کی طرف بھی جانا ہے آئی ٹی کی دنیا جو ہے گلوبلائزیشن جتنی تیزی سے ہو رہی ہے لرننگ میتھڈالوجی میں بھی اور آئی ٹی کے ذریعے وہ تو اس وقت بہت بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کے ساتھ آپ نے بہت ہی اہم پوائنٹس کو ہائلائٹ کیا اور میں اسی سے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا آپ نے ریسورسز کی بات کی کہ جو پاکستان کے بجٹ میں تعلیم کی طرف کم پیسے مختص کیے جاتے ہیں اور ایک اوور آل ایک بحث بھی ہے خاص طور پر اکیڈیمیا میں اور پروگرسیو حلقوں میں کہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ سے ہمیں اب ایک ویل فیر سٹیٹ کی طرف آنا پڑے گا جس میں ڈیریکٹ تعلیم اور باقی سوشل سیکٹرز کی طرف سپنڈنگ کو بڑھانا پڑے گا جو موجودہ ہائر ایڈوکیشن کی طرف جو پیسے مقدس کیے جاتے ہیں اور جو اوور آل ہائر ایڈوکیشن سسٹم ہے پاکستان میں کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہمیں ایک نالج اکانومی کی طرف لے جا سکے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت اور کرنا چاہوں گی دانش صاحب کے جو وسائل ہیں صرف جو رقم ہے بجٹ میں یا جتنا مقتص کیا جاتا ہے اس سے آگے جو سوال ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی بجٹری ایڈوکیشن ہے جتنی بھی رقم ہے یہ کس چیز پر خرچ کی جاتی ہے جو سکول سیکٹر ہے اس میں تو بالکل بازے ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کا جو سینری کا حصہ ہے تنخواہوں کا جو حصہ ہے پی رول جس کو کہتے ہیں بجٹ میں وہ تقریباً نوے پچانوے فیصد اس میں نکل جاتا ہے اور باقی جو نون سینری آرچمز ہیں جن کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اصل میں تعلیم کی بہتری آ سکتی ہے کتابیں کریکلومز مٹیرلز ریسورسز لیبورٹریز ایکٹیوٹیز پروجیک پیسٹ ایکٹیوٹیز ٹیچرز کی ٹریننگ اسات ازہ کی ٹریننگ یہ ان چیزوں کے کافی فرش میں ہوتا ہے تو کٹیگریز آف ایکسپینڈیچر ہر ایمپورٹنٹ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا جو بجٹ ہے جب ہائر ایڈوکیشن کمیشن پہلے قائم ہوا اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک سٹیرنگ کمیٹی بنی تھی اس میں یہ قریباً دو ہزار کی میں بات کر رہی ہوں ورلڈ بینک کی طرف سے بھی کچھ انپورٹ آیا تھا لیکن بنیادی طور پر وہ جو سٹیرنگ کمیٹی حکومت نے بنائی تھی اس میں پاکستان کی لیڈرشپ تھی سید بابر علی تیز ڈاکٹر کاسم شمس کاسم لاکھا تھے بہت سارے اور ایسے لوگ تھے جن کا ایکسپیرینس کا تعلیم کے ساتھ لیکن جن کا ایکسپیرینس ماشرے میں جو معیشت کا کردار ہے اس کے ساتھ بھی بہت مزدیکی کی ایکسپیرینس کا کچھ انٹلی ہائیر ایڈکیشن سیکٹر اس کی سوٹی کا دلیگی یہ کی سوٹی شروع ہے پاکستان تو اس جن کا مٹی کی نیے جب ڈاکٹر کمیشن کا ایک موڈل بنایا اس نے چار پانچ بنیادی اسول کے پرمبنی تھا ایک تو یہ اس کی خودمختاری اس کی اونٹرمی اور اس کو اورڈنیس کے ذریے کاشت اس وقت پارلمنت ہوتی تو ایک ایک ایکٹ ہوتا ایک بل ہوتا لیکن جنرل مشرف کے عطور تھا تو آرہمٹ نہیں تھی تو آرڈننس کے ذریعے آیا اور ابھی تک وہ آرڈننس 2002 بنیادی آرڈننس ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا دوسری بات یہ کہ جو ریسورسز اس کو دی گئیں اس پر بھی اس کی اٹانومی اس لحاظ سے تھی کہ امید یہ تھی کہ یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے پاکستان کے جو ایکانومی کا اینجن ہے اس کو چلانے کے لیے اور اپنا جو برین پاور ہے پاکستان کا اس کو بہتر سے بہتر مواقع دینے کے لیے ایک عالی سطح کی تعلیمی اداروں کو نرچر کریں گے اور جتنی یونیورسٹیز تھیں اور ہر یونیورسٹی ایک عالی سطح کیا ٹاپ نوچ ڈاکٹرل ریسرچ پروگرامز نہیں چلا سکتی ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے جیسے سکولوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں کالوجز کی ہوتی ہیں ہسپتالوں کی ہوتی ہیں اس طرح یونیورسٹیز کی بھی کیٹیگریز ہیں تو دوسرا اصول یہ تھا کہ اس کو جو فائنانشل رسورسز دی گئی ہیں اس پر ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہی فیصلے کرے کہ اس کو کس طرح خرج کرنا ہے اس کی پرائیرٹائزیشن اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے چوتھی بات یہ تھی کہ اس پر یہ فوکس کیا گیا تھا کہ اس میں جو ایک ہائر ایڈوکیشن کی پاپلیکیشن رسرچ اور ٹیچنگ کی انٹیگریٹی ہوتی ہے جس کو پوری دنیا میں جو آلہ درجے کی یونیورسٹیز ہیں جو آپ کہتے ہیں آئیڈی لیگ یونیورسٹیز ہیں ان میں ایک انٹیلیکچول انٹیگریٹی ہوتی ہے اور وہ انٹیلیکچول انٹیگریٹی آتی ہے انٹیلیکچول فریڈم سے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ یہاں پہ جو لوگوں نہ وہ سیاست کسی سیاستی نصریہ کے مطابق چلایا جائے ان کو کہ آج مثلا پیپس پارٹی کی حکومت ہے تو ہم پیپس پارٹی کی طرف سے کہیں کہ نہیں آپ نے اس طریقے سے یونیورسٹیز کو چلانا ہے یا پی ای میل کی حکومت وہ کہیں جی آپ نے اس طریقے سے چلانا ہے پی ٹی آئی کی حکومت آج کل تو آپ نے دیکھا یہ انہوں نے امنمنٹس کی ہیں اورڈننس پر انہوں نے تو بالکل دھجیاں اڑا دی ہیں اس اورڈننس کی جس کے ذریعے خود مختاری تھی ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کی اور ایڈی سی کی تو انٹیگریٹی جس کو میں کہتی ہوں انٹیلیکشن فریڈم انٹیلیکشن سٹینڈرڈز قولیٹی آف ریسرچ اور قولیٹی آف ورک تحقیق کو اس آلہ سطح کے درجے پر لے کر آنا اور پانچواں ظاہر ہے اس کا مقصد دیئے تھا کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ زیادہ یونیورسٹیز بنیں یقین تاکہ جب پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے ان کو صحیح مواقع پہنچائے جائیں پورے پاکستان میں خیور سے لے کے کراچی تک تو یہ چار پانچ حصول تھے اور جو بجٹس دیئے گئے یا جو الوکیشنز دیئے گئیں جو ٹوٹل میرے خمید دوہزار ایک دوہزار دو سے لے کے اگر آپ تقریباً دوہزار آٹھ تک جائزہ لیں اس کا جو کہ پہلے چیرمن کا دور تھا تو بڑی زبردست فنڈنگ کی گئی مالی وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی ان سالوں میں بلکل قطن نہیں تھی میں ایکٹنگ چیئر پرسن کی حیثیت سے کوئی نو دس مہینے میں نے مجھے چارج دیا گیا تھا اور میں نے ایچی سی کے معاملات جو ہیں ان کی نگرانی کی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ بہت ہیلتھی بجٹ سے اتنے بجٹس میں کامی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیئے گئے تو اس کا آخر کار ہم نے نتیجہ بھی پوچھنا ہے کہ اتنے سارے اتنا پیسہ جو دیا گیا کیا یہ محس بلڈنگز کرنے کے لیے تھا صرف فیزیکل ڈیویلپمنٹ کرنے کے لیے تھا یہ تو اسی چیز کے مترادف ہو جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ سکولوں رسائی کرنی ہے بچوں کی سکولوں تک so just go and build another 500 schools or another 5000 schools just building schools does not make the quality of education better آپ کو بہت ساری اور بھی چیزیں کرنی ہیں تو یہ میرے ذہن میں تو ابھی تک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ اٹونمی کو میرا خیال میں جس طرح اس کی حفاظت کرنی چاہیتی ہم نے نہیں کی ہم نے بار بار ایچی سی پر حملے کیے ہیں اور حملے اس طرح کیے ہیں کہ کبھی کمیشن پر ایسے چناؤ کر کے روم کو اٹھایا گیا کبھی سیلیکشن کمیٹی کے ذریعے یا سیلیکشن پروسس کے ذریعے بلکہ سیلیکشن پروسس ہی نہیں اپنایا اور ایسے ہی ایک کامپٹنٹ آتھورٹی کا حکم چل گیا کہ ان کو آپ بنا دیں اگزیکٹیو ڈائریکٹر ان کو بنا دیں جیئے پرسن تو باقی دنیا کی یونیورسٹیز کو آپ دیکھیں تو وہ ایک ایسی ادارے ہوتے ہیں ان کے ملکوں کے جہاں پہ ان کی جو اٹونمی ہے خود مختاری جو ہے تحفظ دیا جاتا ہے اور اچھی لوگ رکھے جاتے ہیں کمیشن پر اور ان کا جو فریم ورک ہے جو ان کا چارٹر ہے اگر آپ نے اس میں کوئی تبدیلی بھی کرنی ہے تو ایک طریقہ ایکار ہے اس تبدیلی کا تو میرا خیال میں حالی میں تو فائنانشل کرائسز بہت بڑا رہا ہے اسے دو دھائی سال میں تقریباً پچاس فیصد آپ کا رئی کرنٹ بجٹ جو ہے وہ سلیش ہو گیا کٹ ہو گیا تو تنقید بہت ہوتی ہے کہ جی کیوں نہیں پچھلے دو دھائی سال میں آپ نے بہت سارے لوگ کی تائناتی کیوں نہیں کی پی ایچ ڈیز جو ہیں ان کو آپ نے پوزیشن پر نہیں لے کر آئے بٹھایا نہیں بہت ساری یونیورسٹیز کو سیلریز دینے تک کی مشکلات تہشائی ہیں ان کو کئی ایسی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ باقائدگی سے ان کے سٹاف اور فیکلٹی کو سیلریز ٹائم پر نہیں ملی دیر سے ملی ہے اور بہت سارے اور جو ایکٹیوٹیز تھی وہ بھی ان کو کٹ ڈام کرنی پڑی تو یہ یقیناً سوال ہے کہ جی پچھلے دو ہزار دو سے جب سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا قیام ہوا اس کے بعد جو پہلا دور تھا دو ہزار آٹھ پہلی من تک تو اس میں اتنے جب پیسے ملے تو اس کا کیا ریزلٹ ہے وہ ریزلٹ آج بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے لیکن اس طرح کا وہ ریزلٹ نظر ہوں ہی آتا تینکیو آپ نے بڑے ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ HSE کا مینڈیٹ کیا تھا اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا کہ ایک اٹانومس انسٹیٹیوٹ ہو رگولیٹری باڈی جو انٹیلیکچول ان اکیڈیمک فریڈم کو پرموٹ کرسکے اور کوالٹی پیڈگوجی اور تحقیق کو بھی پرموٹ کرے تو ابھی جو ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا کہ گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ نے HSE کے چیئرمن کو ڈسمس کیا ان کو پریمچر ڈسمس کیا گیا تو آپ یہاں پہ ہیں اور ہم آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سمجھنے کے لئے کیونکہ آپ پارٹ آف سرچ کمیٹی تھیں جب موجودہ جو ابھی تارک بنوری صاحب جو ابھی ایکس چیئرمن HSE تھے ان کو ہائر کیا گیا تو تب آپ اس پروسس میں تب آپ ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں ایکسی چیئرپرسن کی تو کیا مین چیزیں ہیں جن کو آپ جن کی طرف آپ کا اٹنشن ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس پوزیشن میں اچھا کام کر سکتا ہے کیونکہ تارک صاحب میں کیا سٹرینڈز اور ایکنی ویکنسز تھیں ایکسیڈی سرچ کمیٹی میں ہم پانچ لوگ تھے ویسے آج تک میں نے سرچ کمیٹی کے بارے میں بات نہیں کی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سیکرٹ بات تو نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو ہم نے انٹرویو کیا اور ان کا ہر ایک کا حق ہے کہ پبلک انفرمیشن بھی ہونی چالیے لیکن ہم نے پھر بھی اپنے طریقے کار کو بلکل ٹرانسپیرنٹ اور واضح رکھا تھا اور آج میں بات کرنا چاہتی کیونکہ میں پڑھتی رہی ہوں اخبارات میں کئی ایسے مضمون چھپے ہیں ٹیلیویزن پر بھی لوگوں نے آکے باتیں کی ہیں سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری کہ سرچ کمیٹی جو تھی وہ خود ہی نا اہل تھی اور اس میں جو لوگ تھے ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور ایسے لوگوں کو بٹھایا تھا جن کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ایچی سی کیا ہے اور اس کے چیئرمن کی کیا نالج کیا ہونی چاہیے اس کے کتنے ریسرچ پیپرز چھپنے چاہیے تھے اور اس کی پروفائل پروفیشنل کیسی ہونی چاہیے تھے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سرچ کمیٹی کے چیئر پرسن تھے سید بابر علی میرا خیال میں شاید کمی لوگ ہیں پاکستان کے تعلیمی سیکٹر میں یا ویسے بھی جو کہ سید بابر علی صاحب کو نہیں جانتے ہوں گے سید بابر علی صاحب نہ صرف ایک انہوں نے بہت بڑی انڈسٹری سیٹ اپ کی ہیں لیکن سب سے بڑی ان کی جو اہمیت ہے اور سید بابر علی کی تو ہم مسال دیتے ہیں اور دنیا میں یہ جانی پہچانی شخصیت ہیں انہوں نے لاہور یونیورسٹی آف مینیشن سائنسز کا قیام کیا ایک ایسا ادارہ کھڑا کیا جو کہ آج تک پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں گنا جاتا ہے اور انٹرنیشنلی بھی ہائے رینکنگ پر ہے اور انٹرنیشنلی بھی بہت ریکنگنائزد ہے پہچانا جاتا ہے تو سید بابر علی کا بہت کہرا تجربہ ہے ہائر ایڈکیشن سیکٹر سے اور انہوں نے لوگوں کو لمس سے منسلک کیا ان کی جو گاورننگ باڈیز ہیں انتہائی دلچسپی کو لیتے رہے ہیں اور میرا خواہد میں اس بات کو تقریباً چالیس سال ہو چکے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میں لہور میں تھی جب انہوں نے پہلی گفتگو شروع کی تھی اور کچھ چند اہم ایکانومس جو تھے ڈاکٹر شاہد کاردار کو بلایا ڈاکٹر اکمن حسین کو بلایا عزاز حسین صاحب تھے جنہوں نے پہلے پہلے سسٹم پاکستان شروع کیا تھا اور اسی طرح چند اور لوگ تھے ان لوگ میں میں بھی شامل تھی حالانکہ اس وقت میرا تجربہ سچی باتیں اتنا نہیں لیکن ایک وزن تھی اور اس کو اس پر ہم بھی جاما پہنایا and today LAMS is before you I don't need to say very much more سایف بابر علی has been the guiding light for LAMS and for many other institutions ڈاکٹر فیصل باری وہاں پہ ڈین ہے ہیڈ کرتے ہیں ڈیوکیشن کے پروگرامز کو وہیے فیکلٹی کو اور ڈاکٹر فیصل باری کو میں مبارا سمجھتی ہوں ان کی شخصیت سب لوگ جانتے ہیں بڑے پائیدار ریسرچر ہیں تحقیق کرتے ہیں ان کے آرٹکلز بھی چھپتے ہیں اور وہ پڑھاتے ہیں اور بہت سارے بڑے ایڈکیشن سکولز دوسری یوریسٹیز کے وہ سب ان کو پہچانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں ہیڈاکٹر سانیہ نشتر تھی ڈاکٹر سانیہ نشتر آپ جانتے ہیں آج کل امران خان صاحب کی کابینہ میں ایک منسٹر ہیں she's heading the social protection program the poverty reduction program بین ازیر انکم support program کو کچھ redesign reshape کر کے اور فردہ strengthen کر کے بہت بڑے بڑے انہوں نے منصوبے بنایا ہے ایساس program بنایا ہے اور بھی بڑے منصوبے بنایا ہے سہت کی سہولت کا بھی program بنایا ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر ہماری بہت ایک پرومننٹ ہائیلی ریکگنایز ہائیلی رسپیکٹی پروفیشنل ہیں ہیلی 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 ہے اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب ڈوڈیوے چوک کی جو ہیلی هیرگ ڈیڈرینڈیوڈیوڈیو solution ان کی ........ یہ دنیا آلویں ستہ پر ایک بہت بڑا ادارہ ہے WHO آج تو سب لوگی جانتے ہیں WHO کو کوبیٹ کی وجہ سے اور صرف میں سمجھتی ہوں باہر ایک وجہ تھی کہ ڈاکٹر سانیا نشتر کو انہیں فائنلائز نہیں کیا اس وقت ایفریکن بلوک بن گیا اور انہوں نے اپنا بلوک ووٹ ان کو دیا اور ویسٹرن کنٹریز نے ایفریکن بلوک کے ساتھ کیا اور کچھ سپلٹ ووٹ تھا ہمارا کوئی ایک اتنا بڑا بلوک ووٹ نہیں تھا تو سانیا نشتر آج دی جی جو ہوتی ہوتی but we are very pleased and very proud that she is part of the Pakistan government she was a member of that committee یہ تینوں لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا ہے جن کی انٹیگریٹی ان کے انٹیلیکشل کردنشل ان کے پرششل کردنشل ان کا ایکسپیرینس ان کا سیچر جو ہے وہ بلکل انکویشنڈ ہے ایک ہمارے پاس رتیار بیوروکرات تھی کامر مرزا بے who is also one of the top retired bureaucrats of Pakistan یہ چیف سیکریٹری رہ چکے ہیں تقریباً چاروں صوبوں میں فیڈرل گورنٹ کے سیکریٹری کی پوزیشن سے انہوں نے hold کی ہیں اور یہ بھی ایک بڑے well known well reputed highly educated civil service officer ہے retired اور میں پانچویں منبر تھی تو یہ تھی جیس الیکشن کمیٹی آج میں آپ کے سامنے یہ بات صاف صاف رکھ رہی ہوں اور جو منسٹری آف ایڈکیشن تھی انہوں نے سیکریٹریل اس کا سیکریٹریٹ کا کردار ادا کیا سید بابر علی صاحب کا فیصلہ تھا کہ ہم جو بھی اپلائے کرے گا ان کو انٹریو کریں گے یہ پہلی بار ہے میں سیلیکشن کمیٹی میں بیٹھی ہوں جس میں کوئی پہلے سکروٹینی اور شورٹ لسٹنگ نہیں ہوئی کوئی ایکسکلوزن نہیں ہوئی ہمارے پاس تقریباً ایک سو بارہ کے قریب اپٹیکیشنز آئیں تھی جس میں سے ہم نے کوئی ایک سو چار یا ایک سو چھے لوگوں کو انٹریو کیا اور ہم کئی دن انٹریو کرتے رہے یہ دو دو دن ہر جمعہ اور ہفتے کو ملتے تھے اسلام آباد میں کئی دفعہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو بھی اور یہ میرا خانے کوئی آٹھ نو دن ہم بیٹھے ہوں گے اور ہم نے ہر ایک کو انٹریو کیا تفصیلی انٹریوز کیے اور اس طرح کا انٹریو نہیں کیا جیسے کہ میں دوسروں کا بھی معلوم ہے کہ وہ پہلے تو سکروٹنی میں بہت سارے نام نکال دیتے ہیں شورٹ لسٹ کر دیتے ہیں وہ شورٹ لسٹ میں چار پانچ کمیٹی کے لوگ بیٹھ کے اور مختصر انٹریوز کرتے ہیں عام طور پر تو بھی سپنٹ ڈا ٹائم پوری ہم نے ٹیبلز بنائی ہم نے میٹرسز بنائی ہم نے انڈکیٹرز بنائے ان کی ویٹیج دی اور دیکھا ہم محس اس چیز پر نہیں گئے جو کہ ایک ٹیپیکل سینیورٹی کی بات ہوتی ہے جب آپ نے ایک اسسسٹنٹ پروفیسر کو اسوسیٹ بنانا ہو یا اسوسیٹ سے پروفیسر بنانا ہو تو ٹھیک ہے آپ گنیں کہ کتنے سال انہوں نے ٹیچنگ کی ہے کتنی ریسرچ کی ہے کتنی پابلکیشنز کی ہے لیکن اس میں ہمیں بہت زیادہ وائیڈر اور ہم نے دیکھنا تھا اور یہ ایدورتیزمت ہم نے انٹرنیشنل پیپرز میں گلی ایک آرکا میں بھی ایک ایدورتیزمن چھابی اور مہرکا کے بھی ایک دو ایدورتیزمتر چھابی اور ایدورتیزمتر چھابی سوٹا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ایک ایسا ایسی پرکستانیز دنیا میں کہیں بھی وہ پاکستانی مکیم ہے اگر وہ جاتا ہے تا چاہتی ہے تو وہ آ کے اپلائے کریں اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ایک ایسا ایسی پروفائل ہمیں چاہیے جس کو ظاہر ہے جس کا یونیورسٹی تجربہ بھی ہو پی ایش ڈی بھی ہو سب سے بہترین آلہ درجے کی یونیورسٹی سے ہو جو کہ ڈاکٹر تارک بنوری ہارورد یونیورسٹی سے ہے he's an economist he has his پی ایش ڈی ایک آنمی فرم ہارورد یونیورسٹی اب لوگ تنقید کرنا چاہیں تو اور ایک چیز پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن ہارورد یونیورسٹی میں سمجھتی ہوں کہ ساری دنیا مانتی ہے دنیا میں پانچ یا دس یونیورسٹی میں شامل ہیں پھر ہم یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو تحقیق کی ہے وہ کہیں اپلائے بھی کی ہے کچھ اور بھی کیا اس تحقیق کے ساتھ کہ محس ایک پبلش کر کے اور ایک بڑی خوبصورت تحقیق کی پبلکیشن کسی لائبرری میں رکھ دی تو اس طرح ہم نے جب سب لوگوں کا جائزہ لیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت ہمارے جتے کینڈیڈیز تھے وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ کینڈیڈیز وائس چانسلر تھے باقی چو کچھ کینڈیڈیڈیز تھے وہ heads of departments تھے یا chairs تھے یا کچھ ریٹائر لوگ تھے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کیا ہم ساتھ ہمر پر کٹ 오�imsical کریں یا نہیں اور اس پر پھر ہم نے وضاحث مانگی منسٹری آف ایڈوکیشن میں وہ پیپرورک موجود ہوگا کہ ہم نے وضاحت ماندی کہ is the committee authorized to have any age limit or to stick to the 60 year old age limit تو ہمیں بتا گیا کہ نہیں آپ اپنی مرضی سے age limit لگائیں تو ہم نے اس وقت age limit نہیں لگایا کیونکہ میں بھی سوچتی ہوں کہ 60 پر اگر آپ age limit لگا دے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ تو exclude ہو جائیں گے international experience تو جتنے ہمارے پاس candidates آئے تھے اس میں ملا شبا Dr. Tariq Benore کا جو experience تھا ICPP International Panel International Panel for Climate Change IPCC International Panel for Climate Change وہ ایک پینل ہے وہ ایک ادارہ ہے جہاں پہ تقریباً چار سو researchers دنیا کے برکل آلہ سطح کے researchers climate change پر تحقیق کرتے ہیں اور یہ وہ پینل ہے جس کی report کے اوپر Nobel Prize ملا تھا اس پینل کو اور Dr. Tariq Benorey was one of the authors of that research report اب آپ تنکید کرنا چاہیں تو آپ کے دیجئے گا کہ نوبیل پرائز بھی کوئی خاصے ہمیت نہیں رکھتا جس طرح Harvard University بھی نہیں ہمیت رکھتی اور آپ کے دیں کہ نہیں ہمارے ہاں دکھائیں کہ آپ نے پاکستان میں کیا کیا ہے تو تارک بنوری صاحب نے سسٹینیبل دیولپمنٹ پالسی انسٹیٹوٹ جو ہے اس کو اس کی بنیاد ڈانی اس کا فریمورک بنایا اس کی ویشن بنائی اس کی اس کا ایک پورا ڈھانچہ بنایا ایک نیا غیر سرکاری ادارہ جو کہ پائدار ترقی سسٹینیبل دیولپمنٹ کو ترجیح دے تو it was a research and a policy institute جو آج تک چل رہی ہے اور بڑی اچھے طریقے سے ڈاکٹر عبد سولیری اس کو چلا رہے ہیں اور اس کی میرے خان میں بہت ساری خدمات ہیں پاکستان کے لیے in the area of climate change مجھے معلوم ہے دانش کے میں نے لمبی بات کی ہے لیکن کیونکہ آپ نے میرے سے یہ سوال پوچھا اور اس پر میں نے پہلے کبھی بات نہیں کی تو میں نے سوچا آپ کے سامنے ضرور پساہت کروں تو یہ ساری چیزیں ہم میں دیکھتے جو کہ جانتے ہیں کہ باقی دنیا میں جو یونیورسٹی سے ان کے کیا طریقہ اکار ہیں ان کے کس طرف جا رہی ہیں کیسے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتی جا رہی ہیں وہاں پہ پی ایش ڈی پروگرمز کیسے بنایا جاتے ہیں انڈرگریڈڈ پروگرمز کیسے فنکشن کرتے ہیں اور ان کی بنیادی تعلیم یہی سے تھی اور یہ بھی کہ پاکستان کا کیا ایکسپیرنس ہے تو یہ ایک انجنیرنگ انہوں نے انہوں نے کیا تھا اپنا انڈرگریڈٹ تو سائنسز میں بھی ہیں اور ڈیبرل آرٹس میں یا سوشل سائنسز میں ایکانومس بھی ہیں اور ایک بہت انٹریسٹنگ بات انہوں نے ہمیں سنائی اپنے انٹریو پہ دوران کہ ایک پروجیکٹ ہے وارٹ رسورسز کا پروجیکٹ جامشورو یونیورسٹی سندھ میں جس سے وہ منسلک رہے ہیں اور کئی سال ہی وہ پاکستان آتے رہے ہیں اس وارٹس رسورسز کے پروجیکٹ کے حوالے سے تو ان کی میرا خیال میں ایک بہت ہی وسیل ان کا تجربہ تھا ان کا بیکراؤنڈ ہے ان کی پروفائل ہے اور ہم نے اسی طرح تین لوگوں کی لسٹ بنائی اور ہم نے سمجھا کہ یہ سب سے بہتر ہمیں لگتا ہے لیکن ہمارا کام تھا تین نام کو ٹاپ کرنا اور اس وقت کے جو وزیراعظم تھے شاید فاکان عباسی صاحب تھے اس طرح مجھے یاد پڑتا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ممبر تھا اور نہ انہوں نے کبھی پوچھا جہاں تک ہمیں پتائے اور نہ ہمارے اوپر ایک لمحے بھر کا پریشر رہا یہ بھی میں واضح کر دینا جاتی ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کسی پولیٹیکل لیڈر سٹنگ پرائم منسٹر منسٹر فیڈرل منسٹر فر ایڈوکیشن کسی نے بالکل کوئی پریشر ہمارے اوپر نہیں ڈالا یہ واضح سیلیکشن کمیٹی کا اپنے خود سمجھداری کے مطابق ہم نے پاکستان کے لیے پاکستان کی ہار ایڈوکیشن سیکٹر کے لیے سب سے بہترین فیصلہ کیا اور میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر تارک بیناری کے بینوری کے کریڈنشلز جو ہیں وہ سب سے بہتر تھے اور اس پہ ہم سارے متفقہ تھے ڈاکٹر سانیا نشتر بھی تھی آج وہ حکومت میں بیٹھی رہے ہیں وہ بھی بساہت کر سکتی اس پر نیکسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تجھے پری مچیور جو ان کو ڈسمس کیا گیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کو بنانے کے لیے ایک سٹیبلیٹی آف ٹینیور اور چیزوں کو انسٹیٹوشنلائز کرنا پڑتا ہے تو اس اورڈیننس کے تھوڈیس مس کرنے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایڈورس ایفیکٹس آئیں گے ایچی سی پہ اور ہائر ایڈوکیشن پہ پاکستان میں دانش میرا جو تجربہ رہا ہے ساری زندگی کا تعلیم کے حوالے سے اور ہیلتھ سیکٹر میں بھی رہا ہے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی رہا ہے اور سوشل پروٹیکشن میں بھی اور لیبر میں بھی کچھ جب میں سیشل اسسٹنٹو پرائم مینسٹر دی تو میرا ہمیشہ یہ یقین رہا ہے کہ پاکستان کو مستحکم ادارے چاہیں سٹرانگ انسٹیٹوشنز جن کی ایک توہل تو اس کا موجود میں آنے کا ریشنیل ہونا چاہیے ان کا مقصد ہونا چاہیے اس مقصد کی وضاحت ہمارے قوانین کے ذریعے ہوتی ہے کیونکہ پارلمانٹری رول جو ہے وہاں پہ عوام کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی گرائے دیتے ہیں اور انسٹیٹوشنز قائم کیے جاتے ہیں ہن کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے ہن کو ریفارم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کچھ تبدیلی کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن انسٹیٹوشنز کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے دہرم کو ادم استقام کے اس میں اس طرح ڈال دینا ہے کہ وہ انسٹیٹی کا شکار ہو جائے اور جو کہ اس وقت ہو رہا ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن میں تو یہ بہت ایک ڈیمیجنگ چیز ہوتی ہے پرسنیلی چیز کو گر آپ ایک میلے چھوڑ بھی جائیں کوئی بھی چیرمن ہوتا کوئی بھی چیرمن ہوتا اگر حکومت کے کوئی خدشات تھے اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسی باتیں تھیں جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے چیرمن جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ہائر ایڈیوکیشن سیکٹر کو نہیں گائیڈنس دے رہے کیونکہ ایچی سی کا کام ہے سٹینڈرڈ سیٹنگ گائیڈ لائنز دینا سب پولیسی فریمورکس بنانا آپریشنل کام نہیں ہے ایچی سی کا کہ وہ جہاں کے یونیورسٹیز میں ڈیٹیل مداخلت کریں گائیڈنس دینا تو جتنے فیصلے کیے گئے وہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ کیے گئے میں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی ممبر ہوں اس میں اختلافات بھی ہوتے تھے کئی دفعہ ایڈیوکیشن آئیٹمز آتے تھے اور کئی دفعہ ہم ایڈیوکیشن کمیشن کو واپس بھیج دیتے تھے کئی دفعہ ایڈیوکیشن دو دو تین تین دفعہ واپس آتے تھے پھر ہم فائنل کرتے تھے تو یہ کہنا کہ جو کچھ تھا اگر حکومت کی ناراضگی تھی یا وہ سمجھ دیتے کہ چیرمن صاحب نے ایسے کوئی فیصلے کیے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے ان کی نظروں میں حکومت کی نظروں میں تو سب سے پہلے تو یہ ان کو کرنا چاہیے تھا کمیشن سے آ کے میٹنگ کرتے ہم سے بیوار ہیں ہم تیرہ چودہ ممبر جو کمیشن میں حکومت نہیں نومنیٹ کر کے بٹھائے ہوئے ہیں حکومت نہیں نوٹیفائی کیے ہیں تو ہم سے تو پوشا تک نہیں کوئی مشاورت نہیں ہوئی کسی قسم کی ہمارے ساتھ رسائی نہیں ہوئی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی ایک تین ہمیں معلوم پڑا کہ ایک آرڈننس پاس ہو گیا ہے اور اس کے ذریعے چار سال کی جو مدت ہے اس کو دو سال میں ریڈیوز کر دیا گیا ہے بجہ بجہ آج تک نہیں پتا آج تک بجہ نہیں پتا حکومت نے آج تک بجہ نہیں پتائی کی کیوں آپ کو دو سال کا ٹین اور بہتر لگتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دو سال میں کوئی شخص بہترین سے بہترین شخص یا کمیشن آلہ سے آلہ قسم کے کمیشن ممبرز بیٹھے ہوئے ہوں دو سال میں تبدیل ہی آ سکتی ہے کسی قسم کا ریفارم اجنڈا آ سکتا ہے تو یہ تو بلکل ایک بیمانی سی بات ہے کچھ سمجھ ہی نہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ چار سال کی مدت کو دو سال بنا دینا تو ظاہر ہے اس میں بہت سوالیاں نشان ہیں اور وہ سوالیاں نشان جیسے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے پوچھے بھی ہیں دوسری بات یہ کہ پہلے ایک امنٹمنٹ کی جلدی کیا تھی امنٹمنٹ کرنے کی کیا ہو رہا تھا ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں کہ پارلیمان جب موجود وجود میں نہیں ہے جب پارلیمان کی سیشن نہیں ہے نہ سینٹ ہے نہ نیشنل اسیمبلی ہے آپ کو راتوں رات کیا اتنی جلدی پڑی بھی تھی کہ آپ نے ایک آرڈننس اسی وقت پاس کرنا تھا آرڈننس پاس کیا جاتا ہے چھبیس مارچ کو امنٹمنٹ تو دی آرڈننس ٹو تھاؤزنین ٹو اور اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر ایک اور امنٹمنٹ لائی جاتی ہے تو یہ جو جلد بازی ہے یہ جو بغیر سوچے سمجھے ہیں یہ جو بغیر مشورے کیے ہوئے ہیں بغیر کمسلٹیشن ہے ایچی سی کے ساتھ کمیشن کے ساتھ کیونکہ ہم سب کمیشن میمبرز اتنے ہی ذمہوار ہیں جتنے ڈاکٹر تارک بن ہو رہی ہیں اگر کوئی ایسی پالیسی ٹھیک نہیں تھیں تو ہم سب کو بلایا جاتا ہے مشاورت سے ہی حل کرنے نا کتنی طفعہ امران خان صاحب فرائم میسٹر صاحب کہتے ہیں ان چیزوں کا میں مشاوری حل چاہتا ہوں کونسلٹیشن کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہوں بڑے بڑے جو ایشیوز ہیں کونسلٹیشن کے ذریعے حل ہوتے ہیں تو یہ بات اس طرح ہے اب تو ظاہر ہے میرے خیال میں ایک لیگل پروسس شروع ہو چکا ہے پٹیشنز عدالتوں میں ہیں سپریم کورٹ میں گورنٹ آف سندھ نے پٹیشن دی بھی ہے آپ کو معلوم ہوگا اس میں کونسٹیوشنل میٹرز آگئے ہیں کہ آرٹیکل ون ففٹی فور کو بھی انوک کیا ہے سی سی آئی میں یہ بات نہیں لے کے گئے سی سی آئی کی ایجنڈر پر جانی چاہتی یہ پروونسز کے بھی اس میں حقوق شامل ہیں اور کمیشن کے ذریعے پھر ہمیں ایک میٹنگ بلائی گئی انتیس مارچ کو جس میں ہمیں وہ بھی ایک جلد از جلد ارجنٹ میٹنگ کے چیرمن کی پوزیشن جو ایک خالی سیٹ ہوئی ہے اس کو فل کرنے کے لیے وہ کونسی خالی سیٹ تھی وہ ڈاکٹر سانیا نشتر کی تھی انہوں نے ریزائن کیا تھا بیسے تو انہوں نے ریزائن بہت پہلے کر دیا ہوا تھا اور انہوں نے اپنی کمینکیشن کافی پہلے دے دی تھی کہ جی میں بہت مصروف ہوں جو کہ وہ ہیں اور میں شہد کمیشن کی میٹنگ میں نہ آقا ہوں لیکن اپنے باتایا گیا کہ سانیا نشتر نے ریزائن کیا ہے اور بس اتنی ارجنسی ہے اتنی اجلت ہے کہ وہی سیج ایک دم فلنک کی جائے ہمیں بلایا گیا تین نام ہمیں سامنے دیئے کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں اگری کیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہمیں پہلے بتایا جائے کہ جل بھی کیا ہے اور ہمیں سب کو وقت دیا جائے کہ ہم بھی نام سجیسٹ کریں تو بہرحال وہ تین نام جیسے ان کی مرضی تھی سیکٹری سائیبہ جو ہیں ایڈکیشن کی بوئیس پر میٹنگ کو چیئر کر رہی تھی تو میرا خیال میں دانش یہ کیا ہوا ہے اصل میں یہ ہوا ہے انسرچنٹی ہو گئی بہت سارے پروگرام بہت سارے چیزیں رکھی بھی ہیں اور اب یہ عدالتی سلسلے چلتے رہیں گے اور ہیر ایڈکیشن سیکٹر جو ہے وہ سرت خانے میں پڑا ہوا ہے بلکل اور ایک انٹریسٹنگ پوائنٹ ٹو ریفلیکٹ ہے کہ ایچی سی چیئر پرسن کی ٹرم چار سے دو سال کر دیگی جبکہ کافی دفعہ وزیراعظم اور دیگر وزرائے کہتے ہیں کہ پانچ سال بھی کم ہے کوئی میننگفل ریفارم کرنے کے لیے اور ہمیں ایک لمبی ٹرم چاہیے last question given آپ نے یہاں ہے اور اس کا موقع کا ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں academic freedom کو کیسے مزید پرموٹ کیا جا سکے اور خاص طور پر سیاسی جماعتیں civil society اور ریاستی اداروں کو کیسے اپنے آپ کو reform کرنا پڑے گا academic freedom کو پرموٹ کرنے کے لیے کیونکہ recently اور کافی عرصے سے ایسے incidents اور events ہو رہے ہیں کہ conferences کو cancel کر آیا جاتا ہے اس کے علاوہ بعض جو academics جو زیادہ تنقیدی جائزہ لیتے ہیں ریاستی policies کا یا تو ان کو بھی target کیا جاتا ہے تو جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ کسی بھی سماج اور education system کی ترقی کے لیے critical thinking اور تنقیدی جائزہ ایک part and parcel ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیسے ہم وہ next level of academic freedom achieve کر سکیں پاکستان میں یہ بڑا مشکل وقت ہے اور مشکل سوال بھی ہے ایک ڈیمک فریڈم دیکھیں یونیورسٹیز میں ایک حد تک تو ایک ڈیمک فریڈم ہے اگر تو آپ اس ایک ڈیمک فریڈم کو اور اس ازادی کو اس حد تک محدود کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کورسز پڑھانے ہیں یہ آپ کی چوئسز ہیں یہ آپ کورسز پڑھائیں یہ آپ کتابیں سیلیکٹ کریں اور آپ ریسرچ مٹیرل جو ہے اور سپلیمنٹری مٹیرل جو ہے جو کچھ آپ پڑھانا چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں اگر آپ آراء دینا چاہتے ہیں اور اس میں اگر آپ پبلش کرنا چاہتے ہیں یا اس میں آپ کی کوئی بیوز جو ہیں آپ کی جو سوچ ہے وہ ریاست پر تنقید کرنے والی بھی سوچ ہو سکتی ہے لیکن ریاستی جو ایک ڈھانچہ ہے جو اس کا نظریہ ہے اگر اس کے خلاف ہے تو پھر وہ ناقابلے برداشت ہو جاتی ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے قوم کے لیے کیونکہ ہم آپ نے پہلے اس پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا سیکیورٹی سٹیٹ کا کہ پاکستانیک سیکیورٹی سٹیٹ بھی ہے کیونکہ ہمارے مسئلے پہلے دن سے ہیں ہندوستان ایک طرف ہمارا پشمیر کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہم حل کروانا چاہتے ہیں حق خودرداد رابیت کے مطابق اور پھر افغانستان ایک طرف ویسے بھی ہمارا یہ پورا ریجن جو ہے اس میں کافی جربلنس رہی ہے تو پاکستان کی سیکیورٹی ریکوائمنٹس بھی اہمیت رکھتی ہیں یکینا نہمیت رکھتی ہیں لیکن ایک یہ بھی ضروری ہمیں سمجھنا کہ جو انٹرنل سیکیورٹی کے فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں اگر انٹرنل سیکیورٹی کے فیکٹرز کو آپ سٹرنگن نہیں کریں گے یا ڈریس نہیں کریں گے تو ایک سٹرنل سیکیورٹی کے لیے محص ایک فوج کھڑی کرنے سے تو آپ ایک ملت کو سیکیور نہیں کر سکتے انٹرنل سیکیورٹی کا مطلب ہے سٹرانگ ایک آنمی سٹرانگ سوسائیٹی سٹرانگ سوشل ایکنومک ڈیولپمنٹ تو سٹرانگ ایک آنمی کے لیے آپ کو ایک سٹرانگ مہنپاہر چاہیے اور مہنپاہر صرف فیکٹریان چلانے کے لیے نہیں مہنپاہر آپ کی مینجمنٹ کے لیے فانانشل کے لیے آپ کی ہر قسم کے ہر ستا پر آپ کو مہنپاہر ایسا چاہیے ہائیلیس پروفیشنلی نالجیبال ٹرینڈ سکلڈ پیپل جو کہ آپ کے بین اور اقوامی سطح پر بھی کمیٹ کر سکیں تو جب ہم انٹرلیکشنل فریڈم کی بات کرتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو نظریاتی بات ہوتی ہے ایک سٹیٹ کی اگر اس پر تنقید ہو تو وہاں پہ انٹرلیکشنل فریڈم کی اجازت نہیں دی جاتی ہمیں معلوم ہے کہ کئی دفعہ باہر سے بڑے اعلی سطح کے ماہرین کو بلایا گیا اور پھر ان کو اجازت نہیں دی گئی یہاں پہ آکے باگ کرنے کی کسی پلیٹ فورن پر کیونکہ سمجھا گیا کہ پاکستان کی سکیولٹی جو ہے آئیڈالوجی جو ہے اس دو پر ایسی تنقید کی جائے گی کہ خان خان اس کے منفی اثرات ہوں گے there is also a limit to intellectual freedom i do believe that i am not saying a limit to the freedom for knowledge search کیونکہ سائنس میں تو تحقیق کے لیے کسی قسم کی حدود نہیں ہونی چاہیے سائنٹیفک انکوائری تو limitless ہے اور سائنس آئی ٹی بہت ساری اور ایسی نسمون جو ہیں جن کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے اس میں تو بلکل کسی قسم کی limit نہیں ہونی چاہیے بہت ساری ایسی ہی ساری ایسی ہی ساری ایسی بہت ساری ایسی ہی ساری ایسی ہی ساری ایسی اور ہائیر ایسی کے بارے میں اتنی ڈیٹیل گفتگو عام طور پر کسی کو سننے کو نہیں ملتی تو بیریلی اپریشییییت کہ آپ نے اپنی کیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اس اہم ٹوپک پہ اپنی رائے کا اظہار دیا شکریہ 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 شکریہ